موسیقی جواد صاحب موجود ہیں جو کہ لیکچرار ہیں دپارٹمنٹ آف لائبریڈی ان انفرمیشن سائنسز کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ان کا شعبہ ہے اور اے آئی او یو میں علامہ اگبال اوپن اونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان سے آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اپنے ٹاپک کے حوالے سے اور اس میں کچھ اس کا مذہبی پوائنٹ اف ویو بھی ہوگا اس کو بھی ہم شامل کریں گے کیونکہ ان کے ایکسپرٹیز میں ان کے کچھ مذہبی جسے کہتے ہیں کہ پچیدگیوں کے حوالے سے بھی اور جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ دیفنیٹلی میں آپ کو بعد میں انٹرڈیوز کر رہا ہوں گا دوسرے ہماری مہمان شخصیت جو موجود ہیں حارون بلوش صاحب ہیں ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے لعبہ جنرلسٹ ہیں اور کافی کچھ ہے میرے خیال میں ان سے خود بات کروں گا اور میں آپ کو بھی بتایا چلوں کہ روحی ٹیلیوجن سے بھی ان کا تعلق رہا ہے جنرلزم کافی عرصے سے جنرلزم کی فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں اور ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں وہ امجد نظیر صاحب ہیں جو کہ ادراک کو ہیٹ کر رہے ہیں اور یہ تینوں صاحبان آج جہاں پر موجود ہیں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم محمد جواد صاحب کے پاس چلتے ہیں اور آپ کو بتایا چلیں کہ جیسے آپ ہمارا ٹاپک جانتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہیٹ سپیچ کے حوالے سے ہے نفرت انگیز مواد چاہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہو چاہے ٹیلیویجن میڈیا کے اوپر موجود ہو چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو چاہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے اوپر ہو تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے مگر جواد صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کہ سر یہ ایک تو آپ کے نزدیک آپ کی فیلڈ کے حوالے سے ہیٹ سپیچ کی کیا ڈیفینیشن ہے بہت بہت شکریہ عمر جعفر صاحب جیسے آپ نے پہلے بھی واضح کیا کہ ہیٹ سپیچ کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ہیٹ سپیچ کے بارے میں جو سب سے اہم چیز وہ ہے کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ کسی بھی سپیکر کی امانت ہوتے ہیں اور یہ امانت وہ اپنے جو اس کے مخاطبین ہیں ان کے لیے ان کو دے رہا ہوتا ہے اگر اس کی سوچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو وہ بیان کرتے ہوئے یا تو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کے مخاطبین ہیں ان کی جو رائے ہیں اگر اس میں وہ جذبات میں آگے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے معاشرہ اوورال معاشرہ یا سوسائٹی میں بد امنی یا جو مذہبی رواداری کا ایک نظریہ ہمارے ہاں ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور کسی کی دل آذاری ہوتی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جو لفظ کہے ہیں جو اس نے جو امانت ہوا کی دوش پہ لوگوں کو منتقل کیا ہے اس میں کچھ ایسے انسر تھے یا ایسی ایلمٹس تھے کہ جو معاشرے کو فلیر اپ بھی کر سکتے ہیں پراغندہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اگر کوئی سپیکر یا کوئی مخاطب بیان کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہٹ سپیٹ کے زمرے میں آتا ہے یہ صرف سپیٹ کی حد تک ہے آگے اگر ہم دیکھیں کہ تحریر ہے اور پھر اس کی آگے نشر کرنا ہے کسی بھی میڈیا کے اوپر تو وہ ایک براؤڈ فیلڈ ہے اور اسے ہم کہتے ہیں وہ انفرمیشن لیٹریسی کے زمرے میں آتا ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں پھر میڈیا لیٹریسی بھی آ جاتی ہے اس میں کہ جب ہم جرنلسٹ یا اکنی میشن کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہاو مچ انفرمیشن لیٹریٹ آر آر پی پر کہ کون سی انفرمیشن کس حد تک دینی ہے اور کس حد تک اس کو لیٹریٹ رہنا ہے جیسے اگر آج ہم دیکھیں تو دنیا ہماری ون ٹچ پہ ہے کہ ہم اپنی ٹچ پہ ہی بیٹھے ٹی بھی بھی دیکھ رہے ہیں میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں اور اخبار بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا ایک ون رانگ ٹچ آپ کے موبائل کا ایک ون رانگ ٹچ کسی ہیٹ کو اپنا جسے کہتے ہیں نا کلک کر دیتا ہے اور وہ ایک اپنا میس پہ چلا جاتا ہے تو کتنی امانت ہے مدب آپ ایک ایسی پوسٹ ہیں جسے آپ صرف ویو کر رہے ہیں اور اس میں کوئی قابل اعتراض مواد ہے جو کہ تحریری کہلیں یا کوئی ایسا ویجول ہے اور آپ کے وہ تمام فیس بک کے کانٹیکس کی طرف چلا گیا یا کہیں اور ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں کی دلازاری ہوگی یا تو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں کسی زمانے میں نہیں بھی ڈیلیٹ کی آپشن ہوتی تھی مگر اب ہے میں بالکل سمجھ گیا آپ تو ہر جو اپ ہے وہ ایک ٹائم دیتی ہے کہ اس میں آپ ڈیلیٹ فال آل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹویٹ غلط ہو بھی گئی ہے ایک سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ سائیبر کریم ایکٹی ہے اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کا موبائل یا آپ کی جو ایک ڈیوائس ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس پہ اگر کوئی ہٹڈ موارڈ آ بھی گیا ہے اور آپ نے کسی irresponsible شخص کو وہ دے دیا یا آپ کے کسی بچے نے اٹھا لیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر وہ ایک پراپر کوڈ نہیں لگایا ہوا اور اس بچے نے اس کو غلط استعمال کر دیا تو پکڑے آپ جائیں گے کیونکہ ڈیوائس آپ کی ہے آئی ڈی آپ کا ہے لاغ ان آپ کا ہے پھر بعد میں آپ تو جیہات دیتے پھریں گے کہ میں اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں تھا یا میرے اس کو ہیک کر دیا گیا ہے یا یہ کر دیا گیا ہے تو پھر کوئی excuse نہیں ہے تو وہ گیا ہے اور پھر اس سے جو society پہ اثر ہوگا وہ سب سے بڑی اہم چیز ہے اچھا جواد صاحب اس کو تھوڑا سا مذہبی تناثر میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں بلکہ مذہبی تناثر سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس کو کیونکہ آپ کا academic سے تعلق ہے آپ lecturer ہیں university کے اندر آپ کا تعلق جتنا نوجوان نسل سے ہے مگر بلکہ ہم یہ کہیں کہ university کے اندر علامہ گل open university میں بڑے لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں تو ہر طرح کی age سے آپ کا age group سے آپ کا تعلق رہتا ہے تو وہاں پہ آپ نے لوگوں میں کیا رجحان دیکھا کچھ ایسے کئی ایسے واقعات تھا جن کا میں یہاں ذکر کرنا نہیں مناسب سمجھوں گا مگر جس کے اندر کچھ universityوں کے students involved تھے وہ چاہے انہوں نے university سے باہر کوئی ایسا قدم اٹھایا یونیورسٹی کے اندر ایسا قدم اٹھایا تو ان واقعات کی روک تھام ان تمام ہمارے colleges ہیں universities ہیں ان میں کیسے ممکن ہے کیا کیا جائے بہت sensitive issue پہ آپ نے بات کی کہ بہت اس طرح کا رویہ ہوا ہے مشال خان کی آپ کے سامنے example ہے بی زیڈ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ہے کہ دیکھیں جب teacher ایک کلاس میں deliver کر رہا ہوتا ہے اور deliver کرتے ہوئے اب یہاں پہ freedom of speech کی بات بھی آ جاتی ہے کہ جی اس نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت cross questioning بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنا ایک lecture دے رہا ہوں ایک example ہے اور میرا journal topic بھی ہے اگر میرا کوئی student اس میں سے کوئی ایک ایسا سوال کر دیتا ہے جو شاید اسے relevant ہے بھی اور نہیں بھی اور اگر میں اس کو اپنے freedom of speech کا right استعمال کرتے ہو اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں اور اس دوران جو ایک self publishing میڈیا آج ہمارے پاس موبائل کی صورت میں موجود ہے اور وہ record کر کے اس کو اسی وقت ابھی میری کلاس میں سے وہ لفظ ختم ہی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس میں سے اپنی مطلب کا کوئی لفظ لے لیتا ہے میں آگے اس کی گو کے وضاحت بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں لیکن وہ اس وضاحت کو نہیں لیتا اور اسی وقت وہ میڈیا پر نشر کر دیتا ہے تو میری کلاس ختم ہونے سے پہلے مجھے پتہ لگے کہ بہت ایک بہت بڑا مواب کٹھا ہو گیا جس نے مجھے توہین مذہب اور نامالوم کس کس کے زمرے میں میرے خلاف مظاہرہ شروع کر دیا کہ ٹیچر نے کلاس میں وہ بات کی ہے اب یہاں پہ سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہی آئی جو میں نے پہلے بھی آپ سکھی کہ ہمیں اپنی سٹوڈوئنٹس کو انفرمیشن لیٹریسی پہ بات کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ تحقیق کیا ہے جو 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 صاحب اسی بات کے بعد میں جانا چاہوں گا حرون بلوچ صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں یہ دیجیٹل رائٹس کے حوالے سے دیجیٹل رائٹس کیا ہیں ہمیں کچھ ان کے بارے میں آگاہی دیں ہمارے سننے والوں کو اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہیٹ سپیچ کا کافی میٹیریل موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے کا کیا دیجیٹل رائٹ ایکٹیویسٹ کیا ہوتا ہے بہت انٹرسٹنگ کوسسن ہے اور میرے خیال میں اس رائٹلی پلیس کے اب ڈیویٹ ہونی چاہیے کہ ہمان رائٹس ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہیں لیکن یہ دیجیٹل رائٹس کہاں سے کود پڑے تو دیجیٹل رائٹس کو جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی ہم ان رائٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک انڈویجویل اپنے ساتھ پیدا ہوتے ہی لے کر آتا ہے تو یہ کون سے رائٹس ہیں فیڈ اف ایکس پیسیشن سیویل پولیٹیکل رائٹس 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 پیسیشن پیسفل آنلائن سپیسز آفلائن سپیسز یہ سارے وہ رائٹس ہیں جو پہلے ہمارے پاس آفلائن سپیسز میں ہوا کرتے تھے جیسے کہ آم ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں سوشلائز کرتے ہیں فیزیکلی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں یہ سارے وہ رائٹس ہیں جو کہ ہم اپنی آم زندگی بھی سوشل ایشو کے اوپر تو اگر ہم اس کا معزنہ کریں کہ ہم آفلائن میں زیادہ کرتے ہیں یا آن لائن میں زیادہ کرتے ہیں تو آپ ہم ہمارا اظہار رائے کی آزادی ہے ہم کہاں پر کر رہے ہیں زیادہ جیسے جواد صاحب نے کہ اب تو دنیا جو ایک ہیں انہوں نے ہمیں اتنا انیبل کر دیا ہے اور اتنا زیادہ امپاور کر دیا ہے کہ آج کل ہر بندہ سیٹیزن جنرلس بن گیا پہلے جنرلس کا کانسپٹ جو تھا وہ تھا کہ آپ نے ایک نیوز روم میں بیٹھ کے اور اس سے جو بھی آپ کی جو فیلڈ میں پرفارم کرتے ہیں وہ جنرلزم اس طریقے سے ہوا کرتی تھی اور وہاں پر ایک کانسپٹ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے کتنی انفرمیشن کہاں پر کیسے پلیس کرنی ہے آپ کا ایڈیٹر تھا اس کے پاس انفرمیشن کے اوپر کنٹرول ہوا کرتا تھا ابھی بھی اگر آپ نیوز رومز میں چلے جائیں ٹی وی چینلز یا اخبار کے تو ہاں پر ابھی بھی یہ کانسپٹ ابھی بھی بیسے ہے لیکن سوشل میڈیا بھی چونکہ اب ہر انڈویجول جو ہے وہ بڑا امپاور ہو گیا ہے کہ وہ اپنا ایکسپریشن بھی کر سکتا ہے اگر اس کو کسی پولیسی سے کسی گروپ کے حوالے سے کچھ اس کی ایسے تحفظات ہیں تو اس حوالے سے وہ پروٹس بھی کر سکتا ہے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آف لین سپیسز میں بہت سوشل ایشیوز کے اوپر پروٹس ہوتے ہیں وہ سٹارٹ آن لین سپیسز میں ہوتے ہیں لوگ ہاں پروٹس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز آتے ہیں ٹویٹر کے اوپر فیس بوک کے اوپر اور وہ ٹرینڈز ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں آف لین سپیسز میں حارون آپ لگتا ہے کہ ہمارا پہلے میڈیوم ہوتا تھا اخبار ہمیں سب سے پہلے انفارم کرنے کے بارے میں کسی بھی خبر یا انسیڈنٹ اس سے پہلے جو تھے لوگ ریڈیو کے اوپر بھی ریلائی کیا کرتے پھر ٹیلیویجن پہ ریلائی پھر ہمارے جو مشرویم گروت شروع ہو گئی یہاں پہ ٹی وی کی ریڈیو سٹیشن کی اب یہی آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹل ایک پیرڈائیم شفٹ ہوا اور لوگ اجانک سوشل میڈیا کے اوپر مطلب فرسٹ انفرمیشن کے لیے اس جانب دیکھنے لگے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح رجحان ہے کیونکہ اکثریت جو آن لائن ہو رہا ہوتا ہے اس میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے بعض پروپیگنڈا ہے بعض گری پروپیگنڈا کبھی وائٹ پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے تو بتائیں کس حد تک ہمیں فرسٹ انفرمیشن کے لیے سوشل میڈیا پر ریلائی کرنا چاہیے آج جو عام آدمی ہے عام جو آڈینس ہے اس کی جو میکسمم ریلائنس ہے خصوصاً یوت کی وہ سوشل میڈیا پہ ہم اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آج دور کی ریالیٹی ہے جتنا بھی میڈیا جو تھا جس آپ نے بات کی اخبار تھے میگزین تھے ریڈیو آیا ٹی وی آیا مشروم گروہ ہوئی سب کچھ ہوا لیکن اگر ہم اس کی ایولویشن مشین آگئی ریڈیو آگیا اور ویوز کا کانسپٹ آگیا اور پھر پتا چلا کہ ہم انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کر سکتے ہیں میسج اور دور تک ہم پہنچا سکتے ہیں تو ریڈیو کانسپٹ آگیا پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ صرف سنے ہی کیوں ہمیں تو دیکھنا بھی چاہیے بلکل ٹھیک ہے تو ٹی وی آگیا اب ہم ہمارے جو جس دور میں آج رہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کو تھوڑا سا انپیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو میڈیم ہے اس میڈیم کی خاص بات جو ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج کل عوام ہے عام لوگ ہیں ہم اگر اخبار کا ریپورٹر ہو کر یا کولم نویس ہو کر یہ سارے کام کرتا تھا اب وہ عام بندہ کر رہا ہے جسے ہم سٹیزن جنرلزم کا کانسپ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس حالے سے جو میڈیم ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے بلکل میڈیم بہت امپارٹنٹ ہے اس میڈیم کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے بسکل ہماری سوسائٹی کے اندر نہ یوزر کو میڈیم کا پتہ ہے نہ آپ کا جو آڈینس ہے اس کو پتہ ہے میڈیم کا اور جو لوگ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی اس میڈیم کا پتہ نہیں ہے اب پاور کیا ہے اس میڈیم کی سارے جتنے بھی آپ کے جو ٹریڈیشنل میڈیا کنسیڈر ہوتے ہیں چاہے ریڈیو ہو چاہے ٹی وی ہو چاہے وہ آپ کے اخبار ہو یہ سارے ایک پوائنٹ کی اوپر کنورج کر رہے ہیں اور وہ کنورجنس کہاں پر ہو رہی ہے وہ کنورجنس آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے آپ سامنے موبائل سیٹ کرنا ہے اپنا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو بھی سوشل میڈیا آپ یوز کر رہے ہیں آپ اس کو کنفیگر کر رہے ہیں اور جو بھی آپ نے اپنی کرنی آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ آؤٹری جو ہے وہ تاوزن اور سم کیسے بلین تک ہے میں آج ہی تھوڑی در پہلے کیونکہ میں ریسرچ کرتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور ہیٹ سپیچ کی حوالے سے بھی دیگر جو ٹکنالوجی کا انٹر سیکشن جہاں جہاں ہمارے اس میں ہوتا ہے سوشل سیکٹر کے ساتھ 40% 45% مطلب کے اگزیکٹ جو کہ 2019 کے فگرز ہیں وہ تین اشاریہ چار تین عرب نفوس which means almost 50% of your entire population of this world is connected with internet تو پاکستان میں بات کرو فیس بک میں پاکستان میں سے فیس بک کے یوزر ہیں وہ پانچ کروڑ سے جاتا ہیں ٹھیک اور اسی طرقے سے آپ ٹویٹر کے یوزر الادہ ہیں اب فیلحال ہم لوگ چلتے ہیں حمزد نذیر صاحب کے پاس ادارہ برائے تحقیق اسلام آباد سے جو کہ ہمارے سپانسرز بھی ہیں جیسے کہ ہم لوگ نے آپ بتایا کہ یہ خطرناک ہوتا ہے دو چھوٹے سے لفظ ہیں تو کچھ ہیٹ سپیچ کے بارے میں بتائیے اپنے پرسپیکٹف سے شکریہ جعفری صاحب دراصل ہیٹ سپیچ کا تھیوریٹیکل تعلق ہے آزادی فکر اظہار سے فریڈم ٹو ٹھنگ فریڈم ٹو ایکسپریس فریڈم آف اون زون کانشنس یہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں ایک اس کا پہلو ہے آزادی فکر اظہار اور دوسرا اس کا پہلو ہے کہ کس حد تک آزادی فکر اظہار ہونی چاہیے اور کس حد تک نہیں ہونی چاہیے یہ اس کا دوسرا پہلو ہے اور بین الاقوامی قانون میں اس کو آرٹیکل نائنٹین اور آرٹیکل نائنٹین اے بی سی کے حوالے سے جانا جاتا ہے جب بھی آزادی فکر اظہار کے بات ہوتی ہے اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فرد کو کسی بھی دانشور کو کسی بھی عالم کو کسی بھی طالب علم کو سوچنے کی سمجھنے کی بولنے کی بات کرنے کی لکھنے کی یا آرٹ کے ذریعے کسی چیز کے اظہار کرنے کی آزادی حاصل ہے لیکن آزادی فکر اظہار کا قومی اور بین الاقوامی قانون ہی اس پر خود قدغن لگاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات جو تحریری یا تقریری شکل میں ہو براہ راست یا بل راست کسی علامتی صورت میں ہو یا کسی آرٹ فارم میں ہو جو ایسی کوئی صورتحال پیدا کر دے جو معاشرے کو اس حد تک تقسیم کرے جس میں مارا ماری لفرت ہنگام قتل غارت اس کے خدشات اور امکانات ہوں تو اسے ہیٹ سپیچ کہتے ہیں انگریزی میں تو ہمیں بحیثیت فرد کے بحیثیت شہری کے بحیثیت صحافی کے بحیثیت ایک عالم کے بہت ہی محتاط طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان ایک متفرق معاشرہ ہے اور یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ پاکستان ایک متفرق معاشرہ ہوئے ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو خیر آزادی فکر و اظہار کی عمومی طور پر بھی کافی ساری پابندیاں ہیں لیکن نفرت پر مبنی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات علماء کی جانب سے اونچ نیچ یا اس قسم کی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک خاص کمیونٹی فلیئر اپ ہو جاتی ہے اب سوشل میڈیا کے اس دور میں جو کہ میرا دائرہ اکار نہیں ہے میرے ساتھی یہاں حرون بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جواز صاحب نے ذکر کیا لیکن اتنا تو مجھے معلوم ہے نا کہ سوشل میڈیا کے ایک دور میں مجھے فیس بوک کو ٹویٹر کو یا کسی اور میڈیم کو کیسے استعمال کرنا چاہیے یا ٹیلیوین پر ہم بات کرتے ہیں تو آزادی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے ذمہ داری کہتے ہیں تو آزادی فکر اظہار کے ساتھ اگر ذمہ داری فکر اظہار نہ ہو تو معاشرے میں بہت سا انتشار پھیلنے کا امکان ہوتا ہے جی اور بہت شکریہ مجھد صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلنے کا خطشہ ہوتا ہے جی جناب ابھی ہم لوگوں نے امجد نظیر صاحب کی گفتگو سنی اور اب واپس آتے ہے جواد صاحب کی جانب جواد صاحب بتائیے کہ ہماری جتنی بھی گفتگو چل رہی ہے ہم لوگوں نے حارون صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اب ہم آتے ہیں سلوشن کے جانب اس کا ان تمام چیزوں کو اگر ہم ایک انڈ کی طرف ایک فل سٹوپ لگانا چاہتے ہیں اول تو یہ ایک ٹرانزکشن ہے آپ اچانک سب چیزیں بند نہیں کر سکتے تو اس کا میں چاہتا ہوں کہ اپنی فیلڈ کے حساب سے اور مت مصبی پوائنٹ اف ویوز کا حوالہ دے کے ضرور لوگوں کو بتائیں کوئی آپ کے ذہن میں تجویز ہے کہ ہم ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب میں متفق ہوں اپنا بلوہ صاحب نے بہت اچھا کہا اور اپنا امدر نظیر صاحب نے بہت اچھی بات کی اور ان کی جو باتوں سے ایک چیز واضح ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بات میڈیم کی طرف بھی آئی اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جہاں میڈیم ہے اس کا مطلب میڈیا ہے یا جو بھی ہے اخبار ہے اگر ایک اوورال امریلہ ٹرم تک ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں جنرل لسٹ ہیں اور پولیٹیشن بھی ہیں گورنمنٹ بھی ہے اس تمام سٹیک ہولڈرز کے لئے ایک اہم چیز ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کوئی ایک ایتھک اور ایک گارڈ لائنز پرنسپل ایسو پی تاہے تاہے نہیں یہ جو ٹیکنولوجی جسے ہم آج کل آئی سی ٹی کہتے ہیں کہ یہ بددو کے اونٹ کی طرح ہمارے خیمے میں گھس گیا ہے اب یہ اونٹ جو ہے جب اس نے اس گردن گھسا دی ہے تو اب خیمے کی جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ جتنا اس سے بھاگیں گے یہ آپ کے پیچھے آئے گا آئے گا اور آج کا بچہ بھی ڈیجیٹل بارن ہے بلو صاحب نے سیلف پبلشنگ میڈیا ہے میڈیا سیلف پبلشنگ ہے تو آپ نے تمام سٹیک اولڈرز کو ایون کے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ہماری عام پبلک ہے حتیٰ کہ ہماری گلی میں کھڑا ہوا وہ شخص جو سبزی بیج رہا ہے اس کے پاس بھی وہ سیلف پبلشنگ میڈیا ہے وہ بھی ایک اگر واقعہ وقوع پذیر ہوئا ہے اس کو بھی فلم آ رہا ہے بلکل اور وہ اپنے کیمرے میں اس موبائل کیمرے میں محفوظ کر کے ون کلک پہ میڈیا پہ ڈالتا ہے اس کو بھی انفرمیشن لیٹریٹ کرنا ہے کہ کس انفرمیشن کو اس نے اس سیلف پبلشنگ میڈیا پہ ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا ہے اور یہ گورنمنٹ لیول پہ ایک پولیسی لیول پہ تمام سٹیک اولڈرز کو اس پہ بیٹھ کے ایک ایتھیکل فریمورک بنانا پڑے گا اور اس پہ عملی کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل اچھے صرف میں چاروں کے تھوڑا سا مذہبی پرسپیکٹر میں مذہبی پرسپیکٹر میں اگر دیکھیں میں یعنی کہ اگر ہمارے علماء اس سے نراز نہ ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب بغداد میں لوگ یا اپنا ترکی میں لوگ مینوسکرپس تحریر کر رہے تھے اور یہ ایٹین فورٹی فائیو کا ہے اس دور میں پرنٹنگ پریس یورپ میں تھی یورپ میں بوکس پبلش ہو رہی تھی پرنٹ ہو رہی تھی اور ہمارے علماء فتوہ دے رہے تھے کہ ہم نے پرنٹنگ کی طرف نہیں جانا ہم نے بس وہی خط پر لکھنا ہے اور بقاعدہ اہد سلطنت عثمانیہ میں ان کے اینڈ میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہم پرنٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے یہ ایک جسے کہتے ہیں فساد ہے یا جو بھی ایک ہے اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں اور یورپ جو ڈار کے جیز میں تھا ہم گولڈنے جیز میں تھے یورپ نے پرنٹنگ کی اس ٹیکنالوجی کو فائدہ اٹھا کر اور اپنے لئے اس وقت جو اگر میں کہوں تو اس وقت تھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے بڑے مشہور وہ ایکٹیوست تھے جنہوں نے بینڈ ایکٹ کے اوپر کام کیا تھا کہ ہمیں نہ صرف یہ انہوں نے کہا کہ چرچ کے اندر موجود جو بوکس ہیں ان کو پرنٹ کیا جائے بائیبر کو پرنٹ کیا جائے اور عام پبلک تک مشنری لیبرگیوں کے ذریعے پہنچایا جائے اور انہوں نے اس وقت ایتھیکل سٹینڈرز دیئے اور یورپ ترقی کر گیا اور ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ہم آنا ہے اسی طریقے سے ہمارے اس برس کی پاک و ہند میں آیا کہ جب ایک میڈیا جسے ہم سوت اکبر کہتے ہیں لوٹ سپیکر آیا تو ہمارے علماء نے لوٹ سپیکر کے فتوے کر دیئے کہ جی اس کا استعمال جائز نہیں آج وہی سپیکر ہے وہی شوشل میڈیا ہے تمام علماء تمام مذہب استعمال کر رہے ہیں جی اور لوٹ سپیکر ایکٹ بھی جو ہے وہ بھی ہے اور بڑا فنی فنکشنلی استعمال ہو رہا ہے سب سے زیادہ ہمیں اس کی ایتھیکس بھی واضح کرنے چاہیے اور تمام مذہبی جتنی بھی اپنا مسالق ہیں ان کو رواہداری کے ساتھ جو انہوں نے ایک ابھی پاکستان میں ہی پیغام کے نام سے پیغام پاکستان کے نام سے ایک اپنا ریزولیشن لیا ہے اور اس پہ تمام نے واضح سائن کیا جس سے واضح ہو گیا کہ ہمارے ہاں مسلقی رواہداری ہے اگر اس پہ تمام مسالق کے علاماء نے سائن کیا ہیں تو اب اس پہ یہ نہیں سوال کہ ہم مسالق میں رواہداری نہیں رکھتے نہیں ہمارے اندر رواہداری ہے کیونکہ سب نے سگنیچر کیا ہیں تو یہ بھی ہمیں ایک ایتھیکل سٹینڈرز بنانا چاہیے اور اس میں ہے واضح کرتا ہے وہ اس چیز کو کور کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس میڈیم کو جو شوشل میڈیا ہے کیا یہ جو لارڈ سپیکر ہے یا دوسرے جو پبلک اڈریسنگ یا میس تیلیویزن ان کو تیلیویزن ہے اس پہ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے اور خاص طور پر میں یعنی کسی سوالے سے اپنے جو ہمارے جنرلسٹ اپنا پروفیشنلز ہیں ان کو بھی بتاؤں گا کیونکہ پروفیشنل ایتکس بہت اہم ہوتا ہے کہ میں اکثر جب دیکھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ لائیو کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتا کہیں پہ کوئی حادثہ ہیپن ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی ایس او پیز نہیں ہوتا ہے جی وہ ایک سوال بار بار پوچھتے ہیں جی ہمارا جو ہے نا ہم سب سے پہلے آپ کو اپنی خبر نشر کر رہے ہیں لائیو نشر کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو نمائندہ وہاں پہ موجود ہے پھر اس سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ جی اس وقت وہاں پہ حادثے میں کتنے لوگ زخمی ہیں کتنے لوگ یعنی کہ مارے گئے ہیں اور بار بار یہی سوال ہوتا ہے جی صرف دوسرا جواد صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ وقت کی کمی کے باعث جو ہیں اور آپ کو بھی ابھی جلدی نکلنا ہے جانا ہے تو صرف بہت شکریہ آپ کا اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ سب سے ادھا میڈیا ایتکس کی ضرورت ہے براڈکاسٹنگ ایتکس کی ضرورت ہے ہر پروگرام کے ایک ایستھیٹکس ہوتے ہیں ایتھکس ہوتے ہیں خدا رہا ان کو فالو کیجئے اور کوشش کریں اجتناب کریں کہ ہیٹ سپیچ یا افرہ تفری یا ایک جیسے کہتے ہیں نا کیاوٹک سٹیٹ میں نہ جائے جب بھی آپ کے پاس بڑا پاورفل میڈیم موجود ہے تو بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا تینکیو ہم لوگ حرون ملوچ صاحب کی جانب 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 ان سے کچھ گفتگو کریں گے جی حرون آپ نے گفتگو سنی جواد صاحب کی بھی سنی آمجد صاحب کی آپ نے پوائنٹ آف ویو سنا تو میرے خیال میں جب اسی گفتگو کو اسی ہیٹ سپیچ کی ایریڈکیشن کی جانب ہم آنا چاہیں گے کیونکہ پروگرام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تو یہ ہیٹ سپیچ ایریڈکیشن آن سوشل میڈیا کیسے ہو سکتی ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے کیا اس کے لیے ایس او پیس بنانے چاہیے کیا اس کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ہم ہمیں پتا ہے کہ کسی چیز کو بلکل ختم نہیں کیا سکتا اور ہیٹ سپیچ بیسیکلی جیسے کہ آمجد نزی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اگرچہ ہمیں پتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کوئی ایسی ڈیفینیشن دنیا بھر میں شاید موجود نہیں جس پہ سب کا اتفاق ہوتا ہو لیکن سٹینڈرڈز موجود ہیں جنہیں ہم مینیمم سٹینڈرڈز کہتے ہیں اور یو این ہومن رائٹس لاؤ کی بات کی انہوں نے فیڈم آف ایکسپریشن کہ ہیٹ سپیچ جو ہے وہ بیسیکلی کمپونٹ تو فیڈم آف ایکسپریشن کا ہی ہے لیکن پھر انٹرنیشنل لاؤ ہی اس پہ قدغن لگاتا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی میں جا کر اور آرٹیکل نائنٹین ٹو ہے آئی سی سی پی آر کا اس کے اندر جو ہے نا اس کی حوالے سے بتایا گیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے مذہبی منافرت یا ہیٹ سپیچ کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہے مذہبی نہیں بلکہ ایتنیسٹی کے حوالے سے لنگویسٹک بیسز کی اوپر بھی ہم ایسے ایکسپریشن نہ کریں جس سے اس خاص گروپ کمیونٹی کا اندر نفرت کا ایسا ایک تاثر پیدا ہو یا فلیئر اپ ہو سکے فلیئر اپ ہو سکے جسے ہم انسائٹ انسائٹ میں ٹو وائلنس کہتے ہیں لیکن جب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ اور ہم اگر کہیں کہ کوئی ایڈیکیشن ہو سکتی ہے تو ہم ایڈیکیشن بلکل نہیں کر سکتے ہم صرف و صرف منیمائز میٹیگیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو اور سب سے جو بیسٹ جو سلوشن ہے آپ کو پتا ہے وہ ایڈیوکیشن ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں اور صحیح حوالے سے ایڈیوکیٹ کریں کیونکہ ہمارے ایڈیوکیشن کا جو ایک رول ہے وہ صرف تعلیمی اداروں کے پاس نہیں ہے ہمارے جس طرح سے امجد نزید صاحب نے بتایا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے اور جہاں پر آپ نے اسلام کو ڈیفائن کر دیا ہے ٹھیک ہے اور مزہب کو ڈیفائن کر دیا ہے اور اس کے علاوہ سارے لوگوں کو آپ نے ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جب ہم ان کے رائٹس کے والے سے بات کرتے تو ہم ان کو مین سٹریم میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں ہم ان کو مائنورٹیز کہنا شروع کر دیتے ہیں مجھے I'm never comfortable کہ میں کسی کرسچن کو کسی ہندو کو یا کسی اور سٹ کے لوگوں کو مائنورٹی کنسیڈر کر دیتے ہیں لیکن چونکہ جس کی سم کی ڈسکریمینیشن ہے اور ان کی جب پرائیٹ کو ہم نے ہائیلیٹ کرنا ہے ان کی بات کرنی ہے ان کے ایکوال رائٹس کی بات کرنی ہے جو کہ کانسٹیٹیشنل رائٹس بھی ہیں فنڈیمنٹل رائٹس بھی ہیں انٹرنیشنل رائٹس بھی ہیں اور بانڈ رائٹس بھی ہیں تو پھر ہمیں کٹیگرائز کرنا پڑتا ہے which is very unfortunate لیکن ہمیں انسٹیٹیشنز پہ واپس آنا پڑے گا کہ ہمیں انسٹیٹیشنز کیا ہمیں سکھا رہے ہیں اور کریکلم کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ کریکلم جو ہمیں یونیورسٹیز پڑھا جاتا ہے اسی سے بات سٹارٹ کرنی چاہیے اور پھر اس کریکلم کے اندر ہمیں دیفنیٹی دیفنیٹی سوشل میڈیا آننین کی جو لٹریسی ہے ڈیجیٹل لٹریسی جیسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ملکل اس کی وجہ کیا ہے میں نے پہلے بھی بات کی میڈیوم کی انڈرسٹیننگ نہیں ہے میڈیوم کو انڈرسٹینڈ کریں ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر جو آوٹریج ہے سوشل میڈیا کی it can be in billions ٹھیک ہے اور اگر آپ کی ایک ایسا ایسا کمنٹ جس کی وجہ سے کسی کے مذہبی جو جذبات ہیں اس کو ٹھےس پہنچتی ہے کسی کے ایتھنک یا نسلی حوالے سے ان کی جذبات کو یا ان کی زبان کے حوالے سے ان کے جذبات کو ٹھےس پہنچتی ہے کلچر کے حوالے سے بلکل جنڈر کے حوالے سے ہیٹ سپیچ ہوتی ہے بلکل ان کے حوالے سے ہم نفرت کا ہیٹ سکھایا ہے کہ آپ نے ان سے نفرت ہی کرنی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو اگر ہمیں یہ ہمیں کریکلم سے سکھائی جا رہی ہیں یا ہمیں کوئی اور انسٹیٹوشن سکھا رہا ہے تو ہمیں ان کو کریٹ کرنی کوشش کرنی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ آج کل اگر اس قسم کی ہم نے ایکسپریشن کی اور اور سوشل میڈیا پہ چلی گئی اور وہ وہاں پر سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ ہے جیسے ہم کہتے ہیں وائرل ٹھیک ہے اور یہاں پر جو وائرل کا جو ٹرینڈ ہے وہ سمجھ دیتے پہلے کہ خود ہی ہو جاتا شاید نہیں اس کے حوالے سے خاص ایلگوریثمز ہیں اور اگر جو ان ایلگوریثمز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے جیسے آپ نے بھی اسی ہی ہیشٹیک کے اوپر کرنا ہے تھا this is how like you understand سوشل میڈیا یہ پھر ایک آن لائن موب بن جاتا ہے یہ آن لائن موب بن جاتا ہے اور پھر اس میں سنو بال ایفیکٹ ہے کہ آپ دس بندوں نے شروع کی دس بندوں نے شیئر کی تو سو پہ چلے جائے گی سو نے شیئر کی تو ہزاروں میں چلے جائے گی ہزاروں نے کی تو لاکھوں اور جس like چین ریکش دوا پھر تمام ہمارے پروگرام میں جو مہمان تھے ان کا شکریہ عذا کرنا چاہوں گا محمد جواد صاحب اس کے علاوہ حارون بلوچ صاحب اور عمجد نظیر صاحب once again this program is brought to you by ادراک ادھارہ برائے تحقیق و ترقی اسلام آباد اور پاور 99 میں ہوں عمر جعفری سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ